اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی انسان اللہ پاک کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق ہے جسے اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے اللہ پاک نے ہمیں اکل جیسی نعمت سے نوازا ہے جسے ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور آئے دن نتنئی ایجادات کا سہرہ بھی حضرت انسان کے سر جاتا ہے ابن آدم آئے روز ایسی ایسی ایجادات کر رہا ہے جن کی بدولت دنیا میں ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کر انسانی اکل بھی دنگ رہ جائے ایسی ایک انسانی ایجاد آرٹی فیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت ہے یہ ایک طرح کا کمپیوٹر پروگرام ہے جس کو انسان کی طرح سوچنے سمجھنے اور فیصلے کرنے کے قابل بنایا گیا ہے لیکن کیا ایک کمپیوٹر کو اس طرح کے اختیارات دینا بہتر ہے کیونکہ اگر یہ کمپیوٹر غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو اس کے کافی زیادہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آرٹی فیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے قبل کہ ہم اس موضوع کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اس اہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزیز خواتینوں حضرات آرٹیفیشل انٹیلیجنس حضرت انسان کی اب تک کی گئی سب سے دلچسپ ایجاد ہے جو کہ شاید آگے چل کر انسان کی سب سے بہترین ایجاد ثابت ہوگی کیونکہ ہم انسانوں نے اسے اس طرح بنایا ہے کہ یہ اب خود بخود اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے میں لگا ہوا ہے یہ مشین ہر روز اپنے آپ کچھ نیا سیکھ رہی ہے تا کہ یہ انسانوں سے بھی بہترین بن سکے لیکن یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے چل کر انسانوں کی دوست بنے گی یا دشمن یہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے مگر ایک بات جو ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت جلد آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی سے بنے روبورٹس انسانوں کی جگہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کیا اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو بنا کر انسانوں نے اپنے خاتمے کی بنیاد رکھتی ہے دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے چل کر کس طرح کام کرے گی اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اس کے آغاز کے بارے میں جان لیں کہ اسے کس نے اور کیوں اور سب سے پہلے بنایا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سال دوہزار سات آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں سٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آغاز کا دور تھا اس دور میں امریکی سائنسدان کائی فولی کی نگرانی میں ایک یونیورسٹی کی پروفیسر فی فی لی نے کئی سالوں کے تجربات اور ریسرچ سے ایک ایسے کمپیوٹر پروگرام کو دنیا کے سامنے متعارف کروایا جو کہ انٹرنیٹ پر کروڑوں کی تعداد میں موجود تصاویر کو پڑھ کر سمجھنے کے قابل تھا یعنی کہ اگر اس پروگرام کو ایک تصویر دکھائی جائے جس میں آپ کے ہاتھ میں کچھ سامان ہو اور آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو یہ کمپیوٹر پروگرام آپ کی ان تمام حرکات کو خود سمجھ کر سکرین پر نتیجہ دکھا دے گا جو کہ اب تک کی سب سے حیران کن ایجادات میں سے ایک ہے آپ اس ایجاد کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب انسان نے مشین کو بھی دیکھنے سمجھنے اور خود مختار فیصلے کرنے کے قابل بنا ریا تھا عام لفظوں میں کہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پروگرام کے بعد انسان نے مشین کو آنکھیں اور عقل عطا کی ہے اس ایجاد سے قبل کہا جاتا تھا کہ تمام تر مشینز اور کمپیوٹر اندھے ہیں لیکن اس ایجاد نے انہیں ایک نیا راستہ دیا جو کہ ابھی بھی ترقی کی طرف گامزد ہے اس پہلے پروگرام کا نام ایمیجنٹ رکھا گیا اس نے کمپیوٹر پروگرام کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیا معزز دوستو کئی سال گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پروگرامز میں تبدیلیاں اور ترقییاں آتی گئیں یہاں تک کہ حضرت انسان نے اپنے جیسا یعنی انسانی روبورٹ بھی بنا لیا جس کا نام سوفیہ رکھا گیا آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ اس سوفیہ نامی روبورٹ کو سعودی عرب میں کسی عام رہائشی کی طرح ایک مکمل باشندے کا درجہ دیا گیا ہے اسے قانونی طور پر سعودی عرب کے وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو کہ کسی عام شہری کو ملتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب ٹیکنالوجی نے انسانوں اور مشینوں کو ایک ترازو میں لا کر کھڑا کر دیا ہے یہی وہ دور ہے جس میں سائنسدانوں کا ایک بڑا طبقہ اس طرح کے کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دن بدن بہتر اور طاقتور بنانے میں لگا ہوا ہے وہیں دوسری طرف ایلون مسک جیسے افراد بھی موجود ہیں جن کی کمپنی اوپن اے آئی اور نیورا لنک دنیا کے سب سے ایڈوانس اور محفوظ کمپیوٹر کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنانے پر کام کر رہی ہے ایلون مسک کی کمپنی نیورا لنک ایک دماغی ایمپلائیمنٹ ایبل مشین بنا رہی ہے یہ ایک طرح کی چپ ہے جس کا مقصد انسانی دماغ کی نشنما کو تیز کرنا ہے جس کی مدد سے انسان خود کو تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا تاکہ انسان کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ذہانت اور قابلیت کے موازنے میں پیچھے نہ رہ جائے اور کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے کابو میں رکھ سکے یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان جس کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنانے میں کروڑوں کی مالیت اور اپنے دن رات کی محنت صرف کر رہا ہے وہ اپنے اس پروگرام سے خوف زدہ بھی نظر آ رہا ہے حضرت انسان کو اپنی اس ایجاد سے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں وہ اس سے آگے نہ نکل جائے اور خودمختاری حاصل کرنے کے بعد انسانوں پر ہی حملہ نہ کر دے حیرانی والی بات یہ ہے کہ انسان جس چیز سے ڈر رہا ہے وہی چیز بنانا بھی چاہتا ہے اور یہ بات اکل سے بالہ تر معلوم ہوتی ہے ناظرین اگرامی نیورا لنگ جیسی کمپنی ایک چپ بنا رہی ہے جسے انسانی دماغ میں لگا کر اسے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اس کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے دماغ میں کمپیوٹر موجود ہوگا جو اسے ٹیکنالوجی کے معاملے میں کچھ طاقتیں مہیا کرے گا اس طرح کی ٹیکنالوجی پر ابھی سائنسدان کام کر رہے ہیں جسے مکمل ہونے میں ابھی شاید وقت لگے گا اور جب تک اس طرح کی چپ ایجاد ہوگی تب تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہماری زندگیوں پر اپنے گہرے اثرات مرتب کر چکی ہوگی آنے والے کچھ سالوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی سے تیار کردہ روبوٹس اور دیگر مشینیں انسانی نوکریوں کا ساٹھ فیصد حصہ اپنے نام کر چکے ہوں گے یعنی اب جس جگہ انسان کام کر رہے ہیں وہیں آنے والے کچھ سالوں میں روبوٹس کام کرتے دکھائی دیں گے اور شاید تب انسانوں کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں بچے گا کچھ وقت پہلے ہی سائنسدانوں نے ایکسلیٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنایا ہے جو کہ انسان کے ایکسرے کو دیکھ سمجھ کر اپنے ڈیٹا بیس میں موجود معلومات کو استعمال کرتے ہوئے انسانی جسم میں موجود کسی بھی بیماری کا پتہ لگانے کی قابلیت رکھتا ہے اتنا ہی نہیں یہ کمپیوٹر نہ صرف بیماری کا پتہ لگاتا ہے بلکہ اس بیماری کا کس طرح علاج کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے پہلے اس کام کے لیے کسی ماہر ریڈیالوجسٹ کی ضرورت پڑتی تھی جو کہ انسانی بیماری کو سمجھ کر اس کا علاج بتاتا تھا لیکن یہاں سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ چیک سلیٹ نامی یہ پروگرام کسی ماہر ریڈیالوجسٹ سے بھی کئی گناہ زیادہ ٹھیک طریقے سے بیماری کا پتہ لگا سکتا ہے حالی میں ریڈیالوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کو پچاس سینے کے ایکسریز دیئے گئے جن کا معاینہ کر کے انہیں بیماری کا پتہ لگانا تھا یہی کام چیک سلیٹ کو بھی دیا گیا جہاں ماہر ریڈیالوجسٹ کی ٹیم 89 فیصد صحیح بیماری کا پتہ لگا سکی وہیں اس چیک سلیٹ نے آدھے سے بھی کم وقت میں 85 فیصد بلکل صحیح طریقے سے بیماری کا پتہ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ناظرین اگرامی اس طرح کی مشینیں صرف میڈیکل کی فیلڈ میں ہی نہیں بلکہ ہمارے حفاظتی میکموں بھی اپنی جگہ بنا لیں گی کیونکہ ورجنیا ٹریک نامی ایک کمپنی ایسے روبورٹس بنا رہی ہے جو کہ آگے چل کر پولیس اور فوجیوں کی طرح ہماری حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں گے یہ روبورٹس اس طرح بنائے گئے ہیں کہ یہ ہر وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو جنگ جاسوسی یا پھر کسی قدرتی آفت کے دوران اگر کسی انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسے روبورٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ آج کل قاتل وباہ میں کوئی انسان دوسرے انسان کے پاس اس کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا لیکن یہ روبورٹس ان کی مدد کر سکیں گے وہ بھی اس بیماری کو پھیلائے بغیر ان مشینوں کو بنانے کا مقصد انسانوں کی جان کی حفاظت کرنا ہے اس سے شاید انسانی زندگیاں تو بچ جائیں لیکن ایسے میں کئی ایسے روزگار بھی ختم ہو جائیں گے جن کے ذریعے انسان اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے یعنی کہ جب ان مشینز کا دور شروع ہوگا تو ہماری مکمل حفاظت کا ذمہ ان مشینوں کے کندھوں پر ہوگا لیکن یہ خود مختار روبورٹس جو اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ انسانوں کی حفاظت کریں گے بھی یا نہیں اور ان کا انسانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے ناظرین اگرامی تمام ممالک کی سڑکوں پر آپ نے سامان لانے لے جانے والے ٹرک تو دیکھے ہی ہوں گے جن کو ماہر ڈرائیور چلا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو حفاظت سے پہنچانے کا کام کرتے ہیں لیکن یہ کام بھی بہت جلد انسانوں سے چھین لیا جائے گا کیونکہ چگاشہ انٹیلیجنس ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ جیسے اداروں نے ایسے کمپیوٹر سسٹم ایجاد کر لیے ہیں کہ جن کی مدد سے گاڑی کو بغیر کسی ڈرائیور کے بھی چلایا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کمپیوٹر پروگرام سڑک پر چلنے والی دوسری گاڑیوں کا بھی دھیان رکھتے ہوئے حفاظت کے ساتھ ڈرائیو کرتے ہیں جس سے ایکسیڈنٹ نہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک روبورٹ یا انسان ان سبھی روبورٹس کو کنٹرول کر سکا اور اس کا استعمال انسانیت کے خاتمے کے لیے کرنا شروع ہو گیا تو اس سے بچنا ناممکن ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ روبورٹس انسانوں سے ان کی نوکریاں اور ان کے کاروبار پر قبضہ کر لیں گے وہیں دوسری طرف یہ روبورٹس انسانوں کو ختم کرنا بھی شروع کر دیں گے جی تو پیارے دوستوں ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ ہماری یہ کوشش بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر واقعی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے تمام دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کے حوالے سے نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سرکھ یال رکھئے گا اللہ حافظ